بولی ووڈ میں اس وقت خلبلی مچھی ہوئی ہے ریا چکرورتی کے ذریعے ڈرگز کیس میں جیسے جیسے روز نئے کھلاسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے نام کھل کر سامنے آ رہے ہیں ریا چکرورتی سے ہوئی پوچھتاچ اس کے علاوہ پبنا ڈیم کے بوٹ مین جگدیش سے جو جانکاری انسی بی کو ملی ہے اس کے بعد ریا چکرورتی کے علاوہ اب رکل پریت سنگھ، سارا علی خان، سیمون کھمباٹا اور شردہ کپور کے نام سامنے آ چکے ہیں انسی بی ان سب کو سمن بھیج کر پوچھتاچ کے لیے بلا سکتی ہے اور ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ اسی ہفتے انسی بی کی طرف سے ان سب کو سمن بھیجا جا سکتا ہے بولی ووڈ میں ڈرگز کے کالے کاروبار کی جانچ جیسے جیسے آگے پڑ رہی ہے اس کے آنچ کئی نکاب پوشوں تک پہنچتی نظر آ رہی ہے پہلے شوکن، پھر ریا اور اس کے بعد کئی ڈرگ پیٹلس کی جیل میں پہنچنے کے بعد اب ان سی بی کا شکنجہ اور بھی کئی لوگوں پر کس سکتا ہے اس شکنجے میں فسنے والے اگلی ٹارگیت کا نام ہے سارا علی خان جس طرح سے سوشانت اور سارا کا لوناؤولا فارم ہاؤس میں سموکنگ کرتے ہوئے ویڈیو جس سامنے آئے ہیں اس کے بعد وہ ٹائم کبھی بھی آ سکتا ہے جب ان سی بی سارا علی خان کو پوشتاج کے لیے بلا سکتی ہے ریا چکرورتی نے سب سے پہلے نام لینا شروع کیا بولیوڈ کے بڑے سٹارز کا سب سے بڑا نام سب سے پہلا نام سارا علی خان کا آیا تھا اس کے بعد لائن لگ گئی ہے اب سارا علی خان، رکول پریت سنگ، سیمون کھمباتا اور شردہ کپور یہ تازہ سب سے بڑا نام ہے جو آپ کو ہم انڈیا ٹیوی بتا رہے ہیں چاروں کو ان سی بی جلد ہی سمن کرنے والی ہے شروع کے تین ناموں کو تو اسی ہفتے میں سمن کیا جائے یعنی کی سارا، رکول پریت اور سیمون کھمباتا اسی ہفتے میں ان سی بی میں حاجری لگانے پہنچیں گے آخر سارا علی خان کا نام سب سے پہلے کب آیا اب ہے سارا علی خان کو بھی ان سی بی بلانے والی اب ان سی بی نے صاف کر دیا ہے سارا کا نام سب سے پہلے کس نے لیا اور کس وجہ سے ان سی بی اس کو یہاں بلانا چاہتی ہے دیکھیں بالکل سارا علی خان کے اگر نام کی بات کریں سارا علی خان کا نام سب سے پہلے لیا ریا چکرورتی نے ریا چکرورتی سے پہلے جب اس سے پوچھا چھوچ کی گئی تھی قریب تین بار NCP کے دفتر میں پوچھا چھوئی تو ریا چکرورتی نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ سارا علی خان ساتھ میں رکول پریس سنگھ اور سیمون جو ہیں یہ تینوں جو ہیں یہ ریا کے ساتھ common drugs لیا کرتی تھیں ساتھ ہی ایک بات اور بتائی کہ سارا علی خان جو ہے یہ ریا چکرورتی اور ساتھ میں سوشان سنگھ راج پورت ان دونوں کے ساتھ ڈرکس لیا کرتی تھی بلکہ ہم باقیوں کی بات کریں چاہے ہم رکل کی بات کریں یا سیمون کی بات کریں وہ ریا کے ساتھ ڈرکس لیا کرتی تھی تو سارا علی خان کا نام جو سب سے پہلے سامنے آیا راجش وہ آیا ریا چکرورتی کے بیان میں اور پھر یہ نام نکل کر سامنے آیا لوناولا والا جو فارم ہاؤس اور سوشان سنگھ راج پورت کا وہاں کا جو ایک بوٹ مین ہے جو سفید رنگ کی بوٹ جگدیش اس نے اپنے بیان میں جو اپنے ہاتھ سے ایک بیان لکھ کر دیا ہے دو پنے کا بیان ہے اس میں بھی سارا علی خان کا نام لیا ہے نارکوٹس کنٹرول بیورو کی ٹیم لوناولا کی ہینگ آؤٹ فارم ہاؤس بھی جا چکی ہے لیکن اب یہ جانچ کرنا ہے کہ لوناولا فارم ہاؤس میں ہونے والی پارٹیوں میں کیا سارا اور سوشانت یہاں ڈرگز بھی لیتے تھے کیا فارم ہاؤس میں سارا سوشانت کو سارا ڈرگز دیتی تھی کیا یہاں سوشانت اور سارا کے بیچ ڈرگز کی محفل جمتی تھی کیا دونوں کے ساتھ ریاوی فارم ہاؤس پر آتی تھی سارا علی خان کا نام لیا ہے اور انڈیا ٹی وی نے وہ ویڈیو بھی وہ ویڈیو ثبوت بھی چلایا ہے جو انسی بی کے ہاتھ لگا ہے اس میں سارا علی خان سوشان سنگھ راجپوت کے ساتھ پاؤنا والے فارم ہاؤس پر یعنی کہ ہینگ آؤٹ ویلا میں سگرٹ پیتے ہوئی یعنی کہ کش لگاتی ہوئی دکھ رہے ہیں لیکن وہ نشہ اس میں لپیٹے ہوا تھا نشہ کا زامان یہ جانچ کا وشہ ہے لیکن وہ ضرور دکھ رہی تھی اس میں کش لگاتے ہوئے اور اس ویڈیو کا سنگیان لیا ہے انسی بی نے اس کی جانچ ہو رہی ہے ویڈیو سبوت جو ہے انسی بی کے پاس ہے سارا علی خان دینیش بڑے فلمی پریوار سے آتی ہیں ان پر اگر انسی بی ہاتھ ڈال رہی ہے ان کو اگر یہاں پر بولا رہی ہے سبوت جو ہے وہ پختہ ہے انسی بی کے پاس یہ بلکل دیکھیں اتنی بڑی ہستی ہے جتنے بڑے پریوار سے صرف سارا علی خان جو ہے انڈسٹری کا جو سب سے پورانا سب سے بڑا پریوار ہے ان کے ساتھ بھی ان کے سممند اور جس طرح سے سارا علی خان انڈسٹری میں آنے کے پہلے جس طرح سے سشان سے راچپوت کے ساتھ جوڑی ان کے ساتھ جس طرح کے ویڈیو جو آپ نے سب سے پہلے درشے کو دکھا تھا اس سے صاف ہے اور اتنا ہی نہیں جو سشان کے ہاں کام کرنے والے سٹاف ہے ان لوگوں نے بھی اس بات کی پوسٹی کی ہے کہ وہ سشان کے ساتھ اکثر آتے تھے جو ڈرگس آتا تھا اس ڈرگس کا قتد طور پر سارا بھی سیون کرتی تھی تو یہ بیان جو ہے ان کے جو سٹاف ہے ان لوگوں نے بھی کیا اور اس بیان کو کروس ویریفائی کرنے کا کام کر رہے اور سارا کا آنا یہاں پر سمند دینا اس کا ارث یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پختہ ایک ایک چھوٹی سو چھوٹی چیز جو ہے وہ ان سی بھی نے جمع کی ہے چھوٹے سے چھوٹے دستاویز جو جو پوسٹی کر سکتے ہیں صرف ایک یا دو وقتی کے کہنے سے سارا کو نہیں بھولا جارا راجیش کئی سارے ملٹیپل گواہوں نے ویٹنیس نے اس کی پوشٹی کی کہ سارا علی خان شوشاند کے ساتھ کتھی طور پر روپ سے ڈرکس کا سیون کرتی تھی اور تب ہی انتظار کرنے کے بعد تین ہفتوں کا انتظار کرنے کے بعد وہ دن اب نزدیک آ رہا جب سارا علی خان کو بھولا جارہا ہے سمند دے کر سوشاند کے فارم ہاؤس کے کیر ٹیکر رئیس بھی کیمرے پر بول چکے ہیں کہ دسمبر 2018 سے لے کر فروری 2019 تک سوشاند کے ساتھ سارا کا اس فارم ہاؤس میں کافی آنا جانا تھا دسمبر سے 2018 سے تو وہ لگ بگ زیادہ تر سوشاند کے ساتھ میں آنا ہوا تھا لیکن وہ جب وہ تھائیلینڈ ٹریپ سے آئے تھے وہ جنوری منتا جنوری منتا اور آت کے قریب دس گیارہ بارہ کے اسپاس وہ پہنچے تھے تو ان کے ساتھ میں ایک ایک ان کے دوستگی تھے اور جاتا کبھی آپ پوچھنے ہوگے جو چودہ تاریخ چودہ فروری کی بات ویلینٹین کی بات کریں اس بات کی تصدیق پاؤنا ڈائم میں بوٹ چلانے والے جگدیش گوپینات بھی کر چکے ہیں حالانکہ انہوں نے کیمرے پر ڈائریکٹ کچھ بھی کہنے سے منع کیا لیکن سوشاند اور سارا کی پارٹی کی بات گئی آ کے پہلے سارا بھی آتی تھی ہمیں پتا چلا آتا تو بہت آتا مجھے بتا تو سارا علی خان آتی تھی کیا سوشاند کے ساتھ آتی تھی آتی تھی پاؤنا ڈائم کے بوٹ مین جگدیش کے بڑے خلاصے کے بعد اب ان سی بی ایکشن کی تیاری میں ہے ان سی بی کی رڈار پر وہ تمام لوگ ہیں جن کے نام جگدیش نے اپنے بیان میں لیے ہیں ان کے علاوہ ان سی بی سمن بھیج کر اب رکول پریت سنگھ اور سیمون کھمباتا سے بھی پوچھتاچ کرے گی کیونکہ ان دونوں کے نام خود ریاض شکرورتی نے بتائے تھے باؤنا ڈائم کے بوٹ مین جگدیش نے ان سی بی کے سامنے بیان درج کر آیا ہے جگدیش نے اپنے بیان میں سارا کے ساتھ شردہ کپور کا نام لیتے ہوئے کہا کی ان کے دوست جو ان کے ساتھ یہاں آپتی گوونڈے نام کے ٹاپو پر آئے تھے وہ سارا علی خان شردہ کپور اور یا چکرورتی تھیں تینوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آئیں کبھی سوشاند سنگھ راجپوت آپتی گوونڈے ٹاپو پر گھنٹو اور یا چکرورتی کے ساتھ بیٹھتے تھے شردہ کپور ایک بار سوشاند سنگھ راجپوت کے ساتھ آئے تھیں سارا علی خان سوشاند کے ساتھ تین چار بار میری بورڈ پر بیٹھ کر پاونہ ڈیم کے سواری کرتے اور آپ تھی گورنڈرے ٹاپو پر جا کر پارٹی کرتے گے بڑا نام شردھا کپور کا ہے شکتی کپور کی بیٹی شردھا کپور کا ہے یہ لوگ یوتھ آئیکن ہیں ان کو بہت سارے دیش میں یوہ جو ہے وہ آئیڈلائز کرتے ہیں ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی دن پہلے ہی فلم انڈسٹری میں آیا ہے اور دونوں کافی سکسیسفل ہو گئے ہیں چاہے سارا علی خان ہو یا پھر شردھا کپور ہو اگلا نمبر جو ہے اگلا نام جو ہے وہ شردھا کپور کا ہے یہ جو آنے والا ہفتہ ہے راجیش اس ہفتے میں جس کی شروعات ہو چکی ہے اس ہفتے میں جو ہمارے ان سی بی کا سوتھ رہے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے سارا علی خان رکل ساتھ میں شردھا کپور اور سیمون ان سب کو سمبن دیا جائے گا کیونکہ سارا کے خلاف جو اگر ہم شردھا کے خلاف بات کریں راجیش تو شردھا کے خلاف سب سے اہم ثبوت ہے جایا کی چیٹ جایا شردھا سے چیٹ میں بات کر رہی ہیں جس میں جایا کہہ رہی ہیں کہ جب تم نیچے آ جاؤ گی تو مجھے کال کرنا میں تمہیں لے کے آتی ہوں اس کے بعد کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں سی بی ڈی آئل کے ساتھ بھیجواتی ہوں یہ بات جو ہے جایا کہہ رہی ہیں شردھا سے اور شردھا کہہ رہی ہیں تھینکیو سو مچ اور پھر آپس میں ان کی بات چیٹ چل رہی ہے اس کے علاوہ شردھا کپور کا نام جو ہے وہ جس طریقے سے سارا علی خان کا نام لیا تھا اسی طریقے سے جگدیج جو کی لناولا والا جو بوٹ مین ہے اس نے کہا تھا کہ شردھا کپور بھی وہاں پر آتی تھی اور سوشاند کے ساتھ وہ بیٹھ کر بوٹ میں جاتی تھی اور ایک آئی لینڈ پہ لوگ پارٹی کرتے تھے جس میں ڈرکس کا سیون بھی ہوتا تھا شردھا کپور کا سوشاند سنگھ سے کیا کنیکشن ہے اس ویڈیو میں ساپ پتہ چل رہا ہے یہ ویڈیو سوشاند کے فلم چھچھوڑے کی سکسس کے بعد ایک پارٹی کا بتایا جا رہا ہے یعنی ستمبر 2019 کا اس میں سوشاند اور شردھا کپور کے ساتھ ایکٹر راج کمار راو بھی دیکھ رہے ہیں پارٹی فول آن ریا سوشاند اور سارا کے ڈرکس کنیکشن کے تار آپس میں اتنے الجے ہوئے ہیں کہ اس میں کئی اور چونکانے والے ناموں کا خلاصہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے رکل پریت سنگھ کا نام ریا چکرورتی نے بتایا ریا چکرورتی نے ہی سیمون کھماتا کا بھی نام بتایا تھا اس لئے باری اب نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ہے ان سب کو سمن بھیج کر پوچھتاچ کرنے کی شردھا کپور کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پہلے بھی ممبئی میں ایک ریو پارٹی برسٹ ہوئی تھی اس میں بھی ان کا نام آیا تھا ان کے بھائی کا بھی نام آیا تھا دونوں کی گرفتاری بھی ہوئی تھی بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ صرف کنزمشن کا چارج تھا صرف ڈرکس لیتے تھے وہ چارج تھا لیکن اس بار ریا چکرورتی پر ستائی سے لگا ہے یعنی کی فائننشل ٹرانجیکشن کا بھی چارج لگا ہے تو کیا شردھا کپور پہ بھی لگے گا یہ آنے والے کچھ دنوں میں صاف ہوگا لیکن فستی بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر حاجری لگانی پڑے گی شردھا کپور دوسرا بڑا نام جو بولیوڈ میں پچھلے کچھ دنوں میں سکسسفل رہا ہے وہ ان کا نام آ رہا ہے ڈرکس لینے کے معاملے میں وہ بھی اب ان سے بھی پہنچیں گے حاجری لگانے بیلکل دیکھیں لگاتار بولیوڈ میں جو اے لیسٹر سے ان کا نام آتا ہے کہ وہ درکس کا سیون کرتے ہیں اے لیسٹر میں کون ہے سارا علی خان کے بعد شردھا کپور ان سے بھی سارا سے بھی بڑا نام ہے کیونکہ کافی لمبے سمیے سے وہ اس انڈسٹری میں کام کرے سب سے ہم شوشان سی ہیں راجبود کے ساتھ بھی انہوں نے ایک فلم کی تھی سکسس پارٹی ہوئی تھی ان کے جو چھچورے فلم تھی اس دوران بھی کنزیوم کیا گیا تو اس کے علاوہ اس کے پہلے دو ہزار نو میں بھی اس سمیے کے جو فیلال جو ممبئی میں جو جوائنٹ کمیشنرے لائن آرڈر کے نہ وشواس ناغرے پاتل انہوں نے دو ہزار نو میں کاروائی کی تو اس دوران ان کا نام آیا تھا گیارہ سال بعد پھر ایک بار ان کا نام آنا یہ سوال کھڑی کرتا ہے کہ کیا سچ میں جو ڈرکس کا سیون شردھا کرتی تھا اور شردھا کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لے کر تمام سبوت گواہ جو ہے وہ بنا لئے گیا اور پوری پوشٹی ہونے کے بعد ہی اب ان سی بی دوارہ تیاری کی گئی ہے کہ شردھا کو بلایا جاگی ہے جہاں ہو رہی ریا ڈرکس کیس کی جانچ وہاں بیلڈنگ میں لگ گئی ہے ڈرکس انویسٹیگیشن تک کیسے پہنچی فائر آگ لگی یا لگائی گئی سشانت ڈیتھ کیس میں ڈرکس انگل کی جانچ کے دوران روز نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں تقریبا ہر روز ایک نیا اور نامی نام نکل کر سامنے آتا ہے ڈرکس کے تار کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں بولی ووڈ میں بیماری کتنی گہری ہے اس کی تفتیش کرتے ہوئے نارکاٹکس کنٹرول بیرو کو بیس دن ہو چکے ہیں لیکن ان سی بی کا دفتر جس امارت میں ہے آج اس بیلڈنگ میں آگ لگ گئے اس امارت کے کھڑکیوں سے دھما اور اونچی اونچی لپٹے نکل لے گی چانوں طرف ہر کمپ مچ گیا اور بیلڈنگ کے اندر موجود سارے لوگ گھبرا گئے یہ جو بیلڈنگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایکشنج بیلڈنگ اس کے تیسرے منزلے پر ان سی بی کا دفتر ہے اور یہی پر ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے چاہے وہ ریا چکرورتی ہو شاوک چکرورتی ہو یا پھر جو نئے نام بولیوڈ کے نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن دوپہر ایک بجے کے قریب ایک سے ڈیڑھ بجے کے بیچ میں ایکشنج بیلڈنگ سوموار کو اکائے کہ یہاں پر افراہ تفری مچ گئے افراہ تفری کی وجہ کیا تھی بیلڈنگ کے اندر سے ایک کالا دھون آنے لگا یعنی کہ بیلڈنگ کے اندر آگ لگ گئی تھی اور فصلوں کی امید